اگر آپ کو مٹھائی کھانے کا بہت من کر رہا ہے تو یہ مٹھائی بنائیے جو بینہ گیس جلائے منٹوں میں بن جاتی ہے اس مٹھائی کو بنانے کے لیے نہ کھویا لگتا ہے نہ پنیر نہ کنڈلینسٹ ملک نہ دودھ چاہیے اس مٹھائی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فٹا فٹ سے بن جاتی ہے اور بہت زیادہ سوادسٹ بھی ہوتی ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے تو ریسیپی کو شروع کرنے سے پہلے میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے گا یہاں پہ میں نے دو سو گرام دھاگے والی مشری لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دھاگے والی مشری ہے اس کے بیچ میں ایک دھاگا ہوتا ہے اسے آپ پیسنے سے پہلے نکال سکتے ہیں مکسی میں پیسنے سے پہلے آپ اسے نکال سکتے ہیں دھاگے کو مانا جاتا ہے کہ دھاگے والی مشری صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور چینی ریفائن مانی جاتی ہے اس لیے وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی اس لیے میں نے یہاں پہ دھاگے والی مشری کو ہی لیا ہے تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے اس لیے مکسی میں ڈالنے سے پہلے تھوڑا سکتے ہیں مشری کے دھاگے میں نے نکال لیا ہے اور اس کو ہم مکسی میں اچھے سے بلینڈ کر لیں گے باریک باریک پیسنا ہے اس کو ایک دھا مکسی میں اور یہاں پہ میں نے چار پانچ الائچی بھی لیئے ہیں جن کو سابو تھی میں نے اس مشری کے ساتھ ڈال دیا ہے اور اس کو باریک پیس لیں گے مشری کا ایک دم باریک پوڈر بن گیا اسے ہم چھالی سے چھال لیں گے جو تھوڑی بہت گھٹلیاں رہ گئی ہیں اسے ہم الگ کر لیں گے یا میں نے دس بارہ کاجو بادام بھی لیئے ہیں اسے بھی مکسی میں پیس کے چھال لیں گے آپ چاہیں تو اسے آپ مشری کے ساتھ ہی پیس سکتے ہیں لیکن میں نے ان کو الگ سے ہی پیس لیا ہے مشری کے ساتھ پیسنے سے ہی ہوگا یہ آئیل ریلیز نہیں کرتے ہیں میں نے الگ سے پیسا ہے تو ان سے تھوڑا سا تیل سا نکلنے لگتا ہے آپ اس کے ساتھ میں ہی پیس سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا پوڈر بن گیا ہے کاجو بادام کا اس کو بھی ہم چھان لیں گے کاجو بادام کے مکشر کو اچھے سے چھان لیں گے اور اسی مشری والے پورٹر مشری اور الائچی کے پورٹر میں میکس کر لیں گے اچھے سے اب میں نے یہاں پر ایک باؤل میں دو کٹوری کے لگ بھک بھنا چنہ لیا ہے یہ بھنا چنہ مارکٹ میں چھلکے کے بغیر آسانی سے مل جاتا ہے بھنا ہوا چنہ صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس میں دھیرو ویٹامین مل جاتے ہیں اور یہ ڈائی جیف سے سسٹم کو مجبوط کرتا ہے بلڈ شگر لیول کو کنٹرول میں رکھتا ہے اسے کھانے سے ڈائیبیٹیز بھی کنٹرول میں رہتی ہے یہ پیکٹ میں نے بجار سے لیا ہے اس میں چھلکے نہیں تھے اور اس کو میں نے میکسی میں ملینڈ کر لیتی ہوں اسے اس کا بھی فائن پاورڈر بنا لینا ہے چلیے اس بھونے چنے کو ہم میکسی میں گرائنڈ کر لیتے ہیں اس کو باریک باریک پیس لینا ہے اس سارا میکسچر میں نے گرائنڈ کر لیا ہے آپ اس کو چھانی سے چھان لیں گے اس میں جو گھٹلیاں بچیں گی اس کو ہم الگ نکال لیں گے ان کو تھرونی کرنا ہے ان کو ہم گھٹلیوں کو چٹنی میں ڈال سکتے ہیں جب آپ چٹنی بناتے ہیں تو اس میں یوز کر سکتے ہیں الگ سے نکال لینا ہے اس کو کٹوری میں اس سارے میکسچر کو میں اسی میں ٹرانسفر کر دوں گی باول میں اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اب میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ناریل کا برادہ لیا ہے ایک ڈیسیکیٹڈ کوکونیٹ آپ چاہئے تو بھونے کے چنے کے ساتھ ہی اس کو میکسی میں چلا سکتے ہیں میری میکسی چھوٹی تھی اس لئے میں الگ الگ پیس رئی ان کو الگ الگ پیسا ہے میں نے ان کو بھونے چنے اور ناریل کا برادہ یہ آدھا کٹوری میں نے لیا ہے ناریل کا برادہ اس کو میں الگ سے گرائنڈ کر لیا ہے اور اچھے گرائنڈ کر کے اس کو بھی چھان لیں گے گرائنڈ ہو گئے ہے اس کو میں چھلی سے چھان لیتی ہوں پورا سب کو مکس کر لینا ہے ایک ہی اس میں اب میں یہاں پر چار ٹیبل سپون ملائی لیے فریش کریم دودھ کی جو ملائی آتی ہے وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس سے ہی بائنڈنگ آئے گی اس ملائی سے یہ پورے مشرن کو بائنڈنگ ملے گی اس کو گونت لینا ہے جیدہ ہارٹ نہیں گوننا ہے تھوڑا ہلکے ہاتھوں سے ہی گونتنا ہے سموثلی گونتنا ہے اس کو پورے مشرن کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ایسے گونتے جائیں دھیرے دھیرے دو تین منٹ تک اس کو ہلکے ہاتھوں سے گونتے رہیں گے تو یہ اس کا سوفٹ ڈو تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ ڈو تیار ہو گیا ہے اسے کیسے سٹ کرنا ہے چلیے دیکھتے ہیں میں نے یہاں پر ایک پلیٹ لیے اسے میں نے دیسی گھی سے پورا گریس کر لیا ہے آپ چاہیں تو ایک بیکنگ ٹری بھی لے سکتے ہیں پورا اس کو فیلا لینا ہے اس کے اوپر اچھے سے اسے مٹھائی کو میں نے پہلے تھوڑا ہاتھ سے بڑا سا لیویل کر لیا ہے سائیڈز اس کے کنارے جو ہیں ان کو آپ جتنا تھک رکھنا چاہتے ہیں اتنا تھک رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ کتنی انچ کی برفی چاہتے ہیں اتنی اس کا دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کڑچی سے لیویل کر رہی ہوں تھوڑا سا ایک دم اس کو ایک دم لیویل کر لینا ہے اور کنارے ایک دم اس کے ویسے رکھنے ہیں ایک دم مطلب ٹوٹنے ہوئے کرارے نہیں ہونے چاہیے ایک دم راؤنڈ شیپ کے کنارے رکھنے ہیں اس کے پوری مٹھائی لیویل ہو گئی ہے اب اس سٹیج پہ ہم اس پہ تھوڑے سے اوپر سے پستے سے گانش کریں گے آپ من چاہے ڈرائی فروٹ سے گانش کر سکتے ہیں میں نے آپ پہ پستے لیا ہے دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے ابھی ہی کتنی اس پہ آئل ریلیز ہو رہا ہے مادام کی وجہ سے اب اس پہ ہم پستے سیٹ کر دیں گے پستے کو میں نے ہلکا ہلکا باریک باریک تھوڑا نائپ سے کٹ لیا ہے اس کو ہم اسی کٹچی کے مدد سے تھوڑا پریس کر دیں گے تاکہ یہ اندر تھوڑا چل جائے گا اس کے اندر مٹھائی کے اندر ابھی کیونکہ یہ تھوڑی ویٹ ہے ابھی یہ بھی بنائی ہے ہم نے تو تو پستے اس کے اندر اچھے سے دبا دینا ہے کرچی سے پلٹے سے کسی ابھی پورا ہو گیا ہے سیٹ اب اس کے اوپر ہم ورک لگا دیں گے تو ورک لگانے سے ہی ہوگا ہے کہ مارکٹ جیسا لوک آتا ہے مٹھائی کا لگی کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ گھر میں بنائی مٹھائی ہے مٹھائی کا ٹیکسچر بہت کمال کا آیا ہے یہ اس کے پر میں نے ورک لگا دیا چاندی کے ورک سے تو بہت اچھے سے بہت اچھی لگ رہی ہے مٹھائی لگی نہیں رہا ہے کہ ہم یہ گھر پہ بنائی مٹھائی ہے اور ہیلڈی ہوتی ہے مٹھائی ہے پورے اس مٹھائی پہ میں نے چاندی کا ورک لگا دیا ہے چاندی کا ورک بھی کسی بھی کسی بھی کرانی کی شاپ پہ مل جاتا ہے پانچ روپے کا ایک وہ آجاتا ہے اس کا لیف آجاتی ہے پوری فائی روپیز کی جاندہ مہنگا بھی نہیں ہوتا ہے یہ اب اسے ہم منچائی شیپ میں آپ میں نے اس کو چوک اور کاٹ لیا ہے یہاں پہ نائف سے چوک اور کاٹنے کے بعد اچھ میں سے ہم اس کے سکوئر کو ہم تھوڑا سا اور آدھا کاٹ لیں گے تاکہ یہ ٹرائنگل شیپ بن جاتی ہے ٹرائنگل شیپ کی تو بہت اچھی لگتی ہے مٹھائیے والی آپ منچائی شیپ دے سکتے ہیں اس کو آپ جو بھی آپ شیپ آپ کو پسند ہے اس مٹھائی کو دے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اس کو ٹرائنگل شیپ میں کاٹ لے رہی ہوں اس مٹھائی کے انگریڈینٹس میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گے آپ وہاں پہ چیک کر لیجئے گا اس مٹھائی کا ٹیکسچر بہت کمال کا آیا ہے کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ مٹھائی اتنے کم انگریڈینٹس سے بینہ گیس کے اور اتنی آسانی سے بن جاتی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس مٹھائی کو دیکھیں میں نے اس کا ایک پیس کٹ کر رہا ہے ٹرائنگل شیپ میں کتنی بڑیا لگ رہی ہے اور اس چاندی کا ورک لگانے سے تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ گھر کی بنی ہوئی مٹھائی ہے ساری مٹھائی میں نے ایک پلیٹ میں ٹرانسپر کر دی ہے اور بہت ساری بن گئی ہے تھوڑی سے انگریڈینٹس سے ایک کلو کے لگ بھگ مٹھائی بن گئی ہے تو چلیے جلدی سے آپ مارکٹ سے انگریڈینٹس لے آئیے اور اس مٹھائی کو جرور ٹرائی کیجئے گا دھنیواد 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 تزیر دھنیواد